بھوپال کشور بالگرہ کی لاپروہی کے قارن پر شاہدن شرمشار ہوا ہے بالگرہ میں ایک پندرہ ورشی نابالے کی طبیعت اچانک بگڑ گئی وہیں ادھیکاری سوالوں سے بچتے نظر آئے بالگرہ کا کہنا ہے کہ بچی نے خودکشی کی کوشش کی ہے حالانکہ پریجن نے لاپروہی کا عروپ لگایا ہے دراصل یہ ہے معاملہ پیارے میاں سے جڑا ہے یون سوشن میں پیارے میاں جیل میں ہے اور پانچ بچیوں کو اس معاملے میں بالگرہ میں پچھلے کئی دنوں سے رکھا گیا ہے فلال بھوپال کے حمیدیہ اسپتال میں بچی کو بھرتی کر آیا گیا ہے باری کا گیلہ سے تو وہاں سے کوئی پروشن نہیں ہو رہی ہے وہاں سے تو اور ڈرڑا دھمکا کے لڑکیوں کو رکھا گیا ہے وہاں پر ابھی جو لڑکی ہیں وہاں پر چھوڑکشت نہیں ہے ان سے ملنے دیے جا رہا ہے وہ یہاں کی پروشن سے چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہیں پتا بھی اب یہ ہمیں کنفرم نہیں ہے اس چیز میں کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے ہمیں تو یہی سنائے دی رہا ہے کہ ہو رہی ہے پر ہمیں نہیں لگ رہا کہ جہاں پر کوئی جانچ ہو رہی ہے دائیدانی بھوپال میں پیارے میاں یون شوشن معاملے نے ایک نیا مہور لے لیا ہے کشور بالے کا گرہ میں ایک لڑکی کو زہریلا پدار دیا جاتا ہے جس کی فلحال پسٹی نہیں ہو سکی ہے حالانکہ اس کو اپچار کیلئے حمیدی اسپتال لائے گیا ہے حالانکہ ہمارے ساتھ یہاں پریوار کے کچھ لوگ موجود ہیں ان کا سیدھے طور پر آروپ ہے کہ بچیاں جو ہیں ان کی صحیح طریقے سے دیکھ بال نہیں ہو رہی ہے اور پولیس کہیں نہ کہیں ان کے اس کیس میں لاپروہی برت رہی ہے کس طرح سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ کی بھی بچی وہاں اس کیس میں وہ پانچ بچیاں ہیں ان میں سے ایک بچی آپ کی بھی ہے کیا کہیں گی پورے ماں تو یہی کہیں گے ہم سے کہہ رکھا تھا کہ آپ کے بچے بالگرہ میں سرکچت رکھ رہے ہیں باہر رہیں گے تو پیارے میاں سے خطرہ ہے لیکن ہمیں پیارے میاں سے کوئی خطرہ نہیں رہا اور یہ بالگرہ والوں نے ہماری ایک بچی کو موت کے موں میں ڈھکیل دیا ہے آج وہ جندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ جیویت رہے گی کس طرح کی مانگ کرتی ہیں آپ کیا ان بچیوں کو ٹھیک طریق سے دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے ہاں وہاں پہ کھانا پینا ٹھیک نہیں ملتا ہے اور ان لوگ مار پیٹ بھی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ وہاں پہ دھراتے دھمکاتے رہتے ہیں ہمیسہ ان لوگوں کو اور آلگ ایک کمرے میں پانچوں بچیوں کو بند کر کے رکھا ہے باہر سے تعلہ ڈال کے رکھتے ہیں ان لوگ وہاں پہ بلکل ہر بار کی طرح اس بار بھی کشور بالے کا گرہ جو ہے وہ سوالوں کے گہرے میں بتایا جاتا ہے کہ جو اندر بالے کا گرہ ہے اس میں زہر کیسے پہنچا اس میں ایسی کونسی چیز کہاں سے پہنچی پورا جانچ کا معاملہ ہے بھوپال کلیکٹر عوینا شلوانی نے بھی صاف طور پر مجشتل جانچ کے آدھش دیئے ہیں وہ جانچ بھی شروع ہو گئی ہے فیلال جو ہے پریجن پریشان ہے کہ ان کے بچے جو ہے کس حال میں ہیں بھوپال سے گمرہ پرسن دنشپنتی کے ساتھ ساتھ دنیوز کے لیے لابی دوامات خان